السلام علیکم آئی ڈاکٹر محمد اکرم اسوسیٹ پروفیسر ڈیپارٹمنٹ آف ہیسٹن میڈیسن گورنمنٹ کالی یونیورسٹی فیصلہ باد آج ہم ڈسکس کریں گے اگزوز مونو فاسفیٹ شنٹ اگزوز مونو فاسفیٹ شنٹ یہ سیکل جو ہے کیوں چلتا ہے اور اس کو اس کے کیا امپرٹنس ہے اس میں جو ہے وہ دو چیزیں پرڈیوز کی جاتی ہے ایک رائیوزز ہوتی ہیں اور دوسرا این ایڈی پی ایچ ٹو ہوتا ہے رائیوزز جو ہے وہ ڈی این اے اور آر این اے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ این ایڈی پی اور این ایڈی پی ایچ ٹو جو ہے وہ ریڈکشن رییکشن میں استعمال ہوتا ہے دو قسم کے یعنی یہاں پہ جو این ایڈی پی ایچ ٹو حاصل ہو رہا ہے اس کا کام صرف اور صرف ریڈکشن ہے اور جو ریڈکشن سے کیا ہوتا ہے اگر یہ جو ہے وہ اگلوٹا تھیون جو ہے وہ آر بی سی کی سیل میمرین کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو آکسیڈائز فارم میں ہونا چاہیے اگر وہ آکسیڈائز فارم میں اگر ہوتا ہے تو فریجائل جو ہے وہ میمرین کو کر دیتا ہے اس کو آکسیڈائز فارم میں ہونا چاہیے تو اینڈی پی ای ٹو اس کو ریڈیوز فارم میں رکھتا ہے تو اگر یہ اینڈی پی ای ٹی کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جائے تو وہ آر بیسی کی ممبرین جو ہے وہ فریجائل ہو جائے گی کیونکہ گلوٹا تھیون جو ہے وہ آکسیڈائز رہے گا تو اس کو آکسیڈائز نہیں رہنا چاہیے اس کو جو ہے وہ ریڈیوز فارم میں رکھنا چاہیے تو یہ کام جو ہے این ایڈی پی ایڈو کرتا ہے اور یہ این ایڈی پی ایڈو جو ہے وہ ایچ ایم پی شنٹ سے حاصل ہوتا ہے اور ایچ ایم پی شنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایگزوز مونو فاسفیڈ شنٹ کہتے ہیں اس کو یا پینٹوز فاسفیڈ شنٹ بھی کہتے ہیں thank you very much bms students